موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے کلورو پلاسٹ یہ بہت کامن ٹاپک ہے جو ہم نائند میں بھی پڑھتے ہیں اور فرسٹ ایر میں بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلورو پلاسٹ کے بارے میں اگر ہم سب سے فرسٹ بات کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ممبرین باڈڈ ارگنل ہے اب یہ بات سیاف ہے کہ ممبرین باڈڈ ارگنل کی مطلب یہ ہے کہ یہ یوکیریاتک ارگنزم میں پائے جائے گی ٹھیک ہے دوسری بات جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ کلورو پلاسٹ میں ہمارے پاس ایک قسم کا پیگمنٹ ہوگا کلر ہوگا جس کو ہم کلورو پل کہتے ہیں اب کلورو پل کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ ہے کون سا کمپاؤنڈ ہے ارگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہمارے پاس سن لائٹ کو ایبزوف کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس سن لائٹ کو اس کی مدد سے کاربن ڈیکسائٹ اور وارٹر کو پکس کر کے اس کو پورڈ مالیکیول میں کنورٹ کرتی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو پورڈ مالیکیول کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ گلوکوز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے بارے میں بات کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلوروپل ہے وہ ریزیمبل کرتا ہے کس کے ساتھ ہیم پارٹ آپ ہیمو گلوبن کے ساتھ اب ہیمو گلوبن کے ہمارے پاس جو ہیم پارٹ ہے اس کے ساتھ ریزیمبلنس کرتا ہے ٹھیک ہے سٹرکچرلی بٹ ہمارے پاس اس میں ایک جو چھوٹا سا ڈیپرنس ہے پیپرز میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیپرنس کیا ہے ہمارے پاس کلوروپل میں ہمارے پاس مگنیشم ہے ٹھیک ہے ایز ای سنٹرل ایٹم اور ہیمو گلوبن کے جو ہیم پارٹ ہے اس میں آئرن ہے ایز ای سنٹرل ایٹم ٹھیک ہے تو یہ جو سب سے بڑا ڈیپرنس ہیں دونوں میں وہ یہ ہے ہمارے پاس کہ کلوروپل کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں مگنیشم ہوگا سنٹرل ایٹم ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ہیم ہے اس میں جو سنٹرل ایٹم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ آئرن ہے اچھا سٹوڈنٹس اب اگر ہم جو کلوروپلاسٹ ہے اس کا الیکٹران مایکروسکوپ کے طرح اس کا سٹرکچر دیکھ لے قریب سے تو اس میں ہم تین مین کمپوننٹس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے جو آوٹر ہم دیکھتے ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں انوالپ ٹھیک ہے دوسرا جو ہمارے پاس اس میں سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹروما اور تیسرا جو سٹرکچر ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں تائلیکوائٹ جیسے آپ میں نے یہ ڈائیگرام بنایا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں جو آپ کو آوٹر سائٹ پر جو ہمارے پاس کھورنگ ممبرین آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں آوٹر ممبرین اور اس کے توڑے سے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو دوسرا ممبرین بنا ہوا ہے ہم اس کو collectively envelop کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس chloroplast کا جو envelop ہے وہ single membrane ہے یا double تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس double membrane ہے جو outer ہے اس کو ہم کہتے ہیں outer membrane اور جو inner ہے اس کو ہم کہتے ہیں inner membrane اچھا students دوسرا جو ہمارے پاس اس میں جو man component ہے وہ ہے stroma stroma جیسے میں نے آپ کو ڈائیگرامی بنایا کی دکھائے ہوا ہے یہ جو space ہے inside میں ہمارے پاس envelop کے inside پہ اس کو ہم stroma کہتے ہیں ٹھیک ہے اب stroma کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو most of volume ہے chloroplast کا وہ stroma cover کرتی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ بھی مسیکوز آپ سے پوچھے جائے کہ chloroplast میں ہمارے پاس جو most volume ہے وہ کس نے cover کیا ہے envelop نے stroma نے یا telequid نے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو most of volume ہے وہ کون cover کرتا ہے وہ stroma cover کرتا ہے اچھا اب stroma ہے کیا چیز تو stroma کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس fluid which surround the telequid یہ ہمارے پاس fluid ہے جو telequid کو کیا کرتا ہے surround کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بہت important بات یہ جو stroma ہے ہمارے پاس یہ colorless ہے کیا ہے یہ یہ colorless ہے اس کا کوئی color نہیں ہے یہ اس میں کوئی pigment نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ colorless ہے ٹھیک ہے اب stroma کے بارے میں جو most important چیزیں ہمارے پاس جو MCQs میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس stroma consist کس چیز سے ہے مطلب اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ stroma میں آپ کو proteins نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ proteins کا جو مطلب ہے وہ enzyme کے طرح پشارہ ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو اب میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا کہ enzyme کا یہاں پہ کام کیا ہے کیوں ہے کس لیے ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے جو چیز اس میں ہمارے پاس وہ ہے some ribosomes اب ribosomes کا یہاں پہ کام ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا اور جو ribosome یہاں پہ پائی جاتا ہے تو MCQs کے لیے آپ یاد رکھنا اس میں جو ribosome پائی جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 70S ribosome ٹھیک ہے اور جو اس میں جو last جو چیز ہمیں بتانے لگا ہوں اس میں ہے ہمارے پاس small circular DNA ٹھیک ہے تو یہ اس میں بھی ہمارے پاس یہ دو ارگندلزیں ہمارے پاس ایک ہے mitocondria اور دوسرا ہمارے پاس یہ جو chloroplast ہے ان دونوں میں ہمارے پاس small circular DNA ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ evolution کے true prokaryat سے ہمارے پاس ukaryat بنے تھے تو وہ ہمارے پاس یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دو ارگندلز ہیں یہ واحد وہ ارگندلز ہیں جو silp replicating ہے اب silp replicating کیسے اس کے لیے اس کے پاس enzyme ہے already ٹھیک ہے ribosomes ہے اس کے پاس اور DNA بھی ہے تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس یہ بن جاتی ہے silp replicating arganally اچھا اب ایک اور main بات جیسے میں نے بتا دیا کہ stroma ہمارے پاس یہ colorless ہے اس میں کوئی pigment نہیں ہے تو پھر اس کا function کیا ہوا ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس photosynthesis کا جو ایک step ہے جس کو ہم کہتے ہیں dark reaction dark reaction اب ہمارے پاس کونسا نام سے ظاہر ہے dark means light independent reaction ٹھیک ہے وہ جو light independent reaction ہے ہمارے پاس photosynthesis کا وہ ہمارے پاس ہوگا stroma میں تو یہ بھی آپ سے مصی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو light independent reaction ہے جس کو ہم کہتے ہیں dark reaction وہ ہمارے پاس chloroplast میں کہاں پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ chloroplast میں جو ہمارے پاس ہوگا تو stroma میں ہوگا کہاں پہ ہوگا stroma میں automatically mind میں یہ بات رکھ لیں کہ stroma colorless ہیں تو dark reaction ہمارے پاس automatically ہوگا کہاں پہ جو stroma ہے اس میں ہوگا جیسے میں نے یہ نیکس پیج پہ آپ کے لئے یہ نوٹس بھی بنائے ہوئے آپ اس کو بھی دیکھ لیں جیسے میں نے stroma ملکہ stroma contents تو protein some ribosome تو some ribosome آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 70S ribosome ہوگا اور small circular DNA ہوگا ہمارے پاس اس میں اور جیسے dark reaction والی بات میں نے already explain کر دی تو وہ بھی میں نے یہاں پہ ساتھ mention کیا ہوا ہے اچھا جی اب ہمارے پاس جو third number پہ آتا ہے وہ ہمارے پاس telekide اب telekide کیا ہے telekide ہم کہتا ہے کہ یہ platen vesicles ہے platen vesicles مطلب یہاں پہ ہم coin کی بات کر لیں جیسے روپی نہیں ہوتی سکھا جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرح ہوتا ہے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہ platen vesicles ہے جو ہمارے پاس ایک دوسرے کے اوپر arrange ہوں گے جیسے ایک coin کے اوپر دوسرا coin رکھ لو دوسرے کے پاس اوپر تیسرا چوتہ اور اس طرح سے سوان آپ جاتے جاؤ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس ایک structure بن جاتا ہے اس کو ہم اگر وہ singular ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں granum اور اگر ہمارے پاس بہت سارے اس طرح سے بن جاتے ہیں تو اس کو ہم collect تیلے کائٹ دوسرا تیلے کائٹ اور تیسرے تیلے کائٹ اس طرح سے ہمارے پاس ایک پورا پائل بن جاتا ہے اچھا اب ہم average کی بات اگر ہم کر لے تو ایک granum میں ہمارے پاس average اگر ہم لے لے تو ہم کہتے کہ اس میں 25 to 50 جو ہے ہمارے پاس اس میں تیلے کائٹ ہوں گے means اگر ہمارے پاس ہم دیکھ لے ایک اس کو granum کو تو اس میں ہم average کی بات کر لے تو ہمارے پاس 25 سے لے کے 50 تک اس میں تیلے کائٹ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر آرینج ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ نے mcqs کے لئے بات یاد رکھنی ہے دوسری جو بات آپ نے mcqs کے لئے یاد رکھنی ہے وہ ہم کہتے کہ اگر ہم اب ایک chloroplast کی بات کر لے تو ایک chloroplast میں ہمارے پاس 42 جو ہمارے پاس اس میں گرینہ موجود ہوگے ٹھیک ہے سب سے پہلے دوسری بات میں پھر سے explain کر لوں آپ کو ایک گرینہ میں ہمارے پاس 25 سے لے کے 50 تک تیلے کائٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب ایک chloroplast میں ہمارے پاس کتنے گرینہ ہوں گے وہ ہم کہتے کہ 42 60 گرینہ پر chloroplast ہمارے پاس موجود ہوں گے اچھا یہاں پہ جو مین چیز ابھی میں بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جو تیلے کائٹ ہے اب اس کا پنکشن کیا ہے یہ چیز کیا چیز ہے تو یہ جو موسٹ امپورٹن چیز ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تیلے کائٹ ہے اس کا جو لیومن ہوتا ہے جو اس میں خالی سپیس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک کلر پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلوروپل ٹھیک ہے اب یہ جو مین بات یہاں پہ آگئی اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس مجھے بتاؤ کلوروپلاسٹ میں کہاں پہ ہمارے پاس کلوروپل موجود ہے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کلوروپلاسٹ میں کلوروپل ہے وہ کہاں پہ ہے وہ تیلکائٹ کا لیومن جو ہے وہاں پہ پرزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیو ٹو کلوروپل کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوگا یہ جو گرینم ہے اس کی اپیرنس آپ کو کیا نظر آئے گی وہ آپ کو گرین نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ایمپورٹن چیز آپ کے مائن میں کلک ہونی چاہیے کہ جو ہمارے پاس پوٹو سنتھیس کا لائٹ رییکشن ہے اس کے لئے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات سیمپل ہے اب لائٹ کیپچر کون کرتا ہے وہ کلوروپل کیپچر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اب آٹومیٹ بات ہے کلوروپل کہاں پہ موجود ہے تیلے کائیڈ میں ہے تو ہمارے پاس جو لائٹ رییکشن ہوگی وہ ہمارے پاس تیلے کائیڈ میں ہوگی اور تیلے کائیڈ جو ہمارے پاس جو پائل بناتا ہے جس کو گرین گرینم تسلہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ